بسم اللہ الرحمن الرحیم فریشانی ہے تو ضرور یاد کریں اگر کوئی تکلیف ہے کوئی دلیت مطلب کہ آپ کو فریشانی ہو رہی ہے تو پلیز اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ پاک بھی چاہا تمہیں آپ کی بہن آپ کی ضرور مدد کرے گی آج یہ سب سے پیاری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبراہلین کے صفحے رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے تورایت چھے رمضان کو نازل ہوئی انجیر تیرہ رمضان مبارکو نازل ہوئی زبور اٹھارہ رمضان کو نازل ہوئی قرآن مجید چوپیس رمضان کو نازل ہوا سبحان اللہ تو سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ میرے نبی کا تلق ہمارے سے کیا ہے ہر کوئی دیکھیں حضرت عبراہلین کے اسلام ہے ان کی اپنی ایک امت ہے ٹھیک ہے جیسے ہم امت محمدی ہیں ٹھیک ہے پھر جیسے حضرت اسماعیل ہو گئی حضرت یوسف حضرت یونس حضرت موسی عیسی ٹھیک ہے نا تو ہماری نبی سے ہماری نبی کی سب سے بڑی امت ہے اور اس میں گناہگار بھی زیادہ ہے تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری نبی کے سامنے جب وہ ان کی امت کو بکھارا جائے تو وہ شرم سے سر جھگائے تو میری بہن بھائیوں سے یہی گزاری چاہیں کہ بہنوں کو پردوں کا خیال رکھنا چاہئے عزت عبرو سے اپنے گھر رہنا چاہئے میرے نبی کی کبھی نظر نہ چکے اور میرے نبی کی سنتوں کو عام کرو میرے نبی کی احادیثوں کو دور دور تک بن جاؤ تاکہ اللہ پاک کی ذات آپ پر رحم کرے آج کا وظیفہ بہت پیارا بہت عالی اور اس کا طریقہ آج میں آپ کو جو بتاؤں گی اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے بہت سے لوگوں نے وظائف بتائے بہت زیادہ عمل نہیں کوئی بتاتا کیونکہ عمل ایک طاقت رات ہے وظائف ہم چلتے پھرتے کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں لیکن عمل خاص اللہ کی رحمت پانے کیلئے کیا جاتا ہے ہم نماز سارے دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں ہم قرآنی پاک بھی کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں سورہ واقعہ کو مغرب کے ٹائم سورہ ملک کو عشاء کے ٹائم نماز فجر زہور اثر ایک وقت مقرر کو کیوں تحجد ایک وقت مقرر کو کیوں رمضان کے روزے ایک وقت مقرر کو کیوں کسی بھی وقت تو رکھے جا سکتے ہیں نا کوئی دن شبان آپ سے سلسلنگ کا جو ہے شب بارہ ان دنوں کے حساب چاند سورج ایک وقت مقرر پڑ کیوں عمل کا تلق بھی اسی طرح ہے عمل کو عمل کی طرح کریں کپڑے پاک صاف کپڑے سفید ہو تو نایاب کیونکہ مدبری کلامت ہوتے ہیں عمل میں کپڑے لائٹ کلر جیسے نیند کلر ہوتے ہیں جیسے آسمانی کلر ہو جاتا ہے غلابی کلر ہو جاتا ہے بالکل لائٹ کلر اس کے بعد باوضو غسل کریں غسل نہیں تو باوضو دو نفل توبہ دو نفل حاجت پھر اللہ سے فریاد کریں عمل کی کامیابی کی دعا کریں ایک موبتی لیں جسے کینڈل بھی کہتے ہیں موبتی لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے پڑھائی کرنا ہے بسم اللہ شریف کی اول آخر دروش شریف سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ شریف اس کے بعد سات مرتبہ سات مرتبہ آیت الگرسی سات مرتبہ سورہ کلاز سات مرتبہ سورہ کوسر یہ سب پڑھائی اس موبتی میں یا اس کی روشنی میں اس کی طرف دیکھ کے کرنی ہے کوشش کریں عمل کے دوران کسی سے بات نہ کریں ایک دن کا عمل بتاتی ہوں میں آپ کو اگر آپ طریقے سے کر لیں تو یقین مانے اگر آپ تین دن میرا عمل طریقے سے کریں ایک دن کا عمل تین دن لکاتار کریں کوئی ایسی میرے رب کی ذات کے علاوہ طاقت نہیں ہے جو اس شخص کو اس بہن بھائی کو آپ کی طرف مسخر و تسخیر متوجہ واپس پر لٹانے میں وہ مدد نہ کریں آپ یقین مانیں کہ جتنے پیارے پیارے میں عمل آپ کو بتاتی ہوں کوئی نہیں آپ کو بتائے گا نہ سمجھائے گا موبتی میں اب عمل جب آپ پڑھائی کے دوران خوشبو بھی لگایا کریں خوشبو کا استعمال کریں تاکہ فرشتے آپ کے پاس آئیں کیونکہ فرشتوں کی غزہ خوشبو ہے مکلین کی غزہ خوشبو ہے خوشبو کا استعمال کریں یہ نہ ہو کہ آپ پرفیوم لگانا شروع کر دیں نہیں اتھر لگائیں اگر نہیں لگا سکتے تو اگر بتی آپ لگا سکتے ہیں پس یہ خوشبو بہت موت بر ہوتی ہے یقین مانیں کوئی کتنا بھی سنگ دل ہو کوئی کتنا بھی رحم دل نہ ہو اور پتھر دل ہو ایسے بکراری ہو کہ آپ کی سوچ ہے میں یہ نہیں کہتی کہ وہ قدموں میں آکے گر جائے یا گر گڑا ہے تو بنا اس بھی لحسی نہیں مطلق کسی کے ساتھ کرنا چاہیے لیکن اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اتنا بچائیں اتنا بکرار ساتھ ساتھ دل میں تصور میں رکھیں کہ ہم کس مقصد کے لئے کر رہے ہیں شریعت کا خیال رکھیں میاں بیوی کے لئے بھی عمل کیا جا سکتا ہے گھر میں کوئی ایسے رشتے ہوتے ہیں جو بہت تکلیف ان کو مسخر کرنے کے لئے بھی کیا جاتا ہے اپنے پیاروں کو مسخر کرنے کے لئے بھی کیا جاتا ہے اگر کسی کا اپنا پیارہ بہت روٹ جا چکا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکا ہے اس کو بھی حاضر کرنے کے لئے عمل کیا جاتا ہے یہ اتنا طاقتور عمل ہے یہ عمل تین دن آپ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کریں کیونکہ اس سے زیادہ اگر کسی کو بچین یا آپ کا کام بدلکہ اتنا زیادہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پھنچا سکتے کہ اللہ کی ذات آپ سے ناراض ہو یہ عمل ضرور کرنا ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ کسی عمل کی ضرورت نہیں پھڑے اپنی اس بہن کو ضرور بتائیں استخارہ کروائیں اور آپ کا پتہ ہونا چاہیے مجھے کہ کون عمل کر رہتا کہ میں ان کے لئے دعا بھی مدرسے میں بھی کروا دوں اور ویسے بھی دعا کروں اور ساتھ میں عمل میں بھی آپ کو اسپورٹ کروں یا آپ کے لئے عمل کروں اس کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکیں جزا کرلہ خیرہ